اغاز کرتے ہیں دوزار اٹھارہ بڑا ہنگامہ خیز سارا ہے امران خان صاحب وزیر آزم فینا فائنلی بن گئے لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کرپٹ لوگوں کا اتصاب کرنے کی جو مہم تھی وہ بھی خان صاحب اس کو لیٹ کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب جیل میں ہیں شہباز شریف صاحب جیل میں ہونے کے باوجود پی اے سی کے چیئر پرسن بن چکے ہیں اور زرداری صاحب جی اے ٹی رپورٹ کے بعد حالات سے نمٹ رہے ہیں اس سال سیاسی بیدار میں جو دلچسپ بیانات سامنے آئے کچھ بیانات سے ہمارا دل جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بہل گیا کچھ سے ہمیں غصہ آیا کچھ پہ ہمیں ہسی آئی کچھ بڑے ایکسائٹنگ اور انٹرسنگ تھے کہ کئی عرصے بسکس ہوتے رہے تو یہ ہم نے کچھ ان بیانات کو آپ کی خدمت کے لیے کمپائل کیا ہے آغاز کرتے ہیں خان صاحب کی پرسٹالیٹی جو کہ وہ زیادہ خطابات کرتے ہیں زیادہ تقریریں کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں وہ ایسے کر جاتے ہیں جو شاید اس وقت وہ کہہ جائیں بعد میں پھر سوشل میڈیا پر رام میڈیا پر ان پر کافی کچھ تفسریں ہوتے رہتے ہیں فر ایکزامپل بات کرتے ہیں چودہ سمبر دوزار اٹھارہ کو ایکزون پاکستان میں آ رہا ہے یہ حکومت پاکستان کی کلیکٹیف کوششوں کے باعث جب یہ اناؤنس کر رہے تھے خان صاحب تو اس وقت جس طرح انہوں نے اناؤنس کیا وہ بڑے ایک یادگار بات تھی اور وہ ہم آپ کو ضرور دکھانا جائیں گے ایکزون دنیا کا سب سے بڑا جائنٹ ہے جو کہ ڈرلنگ کرتا ہے گیس اور تیل کے لیے ستائیس سال کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا پاکستان آنے کا ایکزون ہے انہوں نے ایک آف شور یعنی ہمارے سمندر کے اندر انہوں نے ایک جگہ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اب وہ ان کی کشتی آگیا وہ ڈرلنگ کر رہے ہیں اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لگ رہے ہیں کہ اس میں اتنی گیس ہوگی کہ پچاس سال تک پاکستان کے گیس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے لیکن انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ جب ہم ڈرلنگ کریں تو وہ گیس لیگ کر گئی ہو تو کچھ بھی نہ ہو اس میں یہ ایک بڑا یادگار بیان تھا آگے بڑھتے ہیں خان صاحب کی سال شادی کی خبر سامنے آئی اس سے پہلے اس سے بات میں بڑی سپیکولیشنز ہوتی رہی اس کو کیسے ڈریس کیا ہوئی بڑی ایک دلچسپ بات ہے اور بڑا ایک یادگار سا یہ بھی ایک ساؤنڈ بائٹ ہے اس کو سنیں میں صبح ایکسرسائز کی صبح نکلا ایکسرسائز کر کے گھر واپس آیا تو میں نے اپنا موبیل دیکھا موبیل کے اوپر میسیجزز ووٹس ایپ آئے ہوئے ہیں پلیز کال پہرانی کیا ہوگیا کوئی ملازم آیا اس سے کہا جی فلانے فلانے پارٹی کے لوگوں نے کال کیے ارجنٹ میں نے سوچا کیا ہو گیا ہوگا سوچا پہلے تو مجھے خوف ہو گیا گار سوتے سوتے تو نہیں میں نے کسی کو قتل کر دیا پھر میں سوچا ہو سکتا ہے ٹرمپ نے حملہ کروا دیا ہو پاکستان پہ مجھے خوف آ گیا پہ پتہ نہیں کیا ہو گیا تو اس طرح پھر میں نے فون جب کھول کے دیکھا تو پتہ چلا کہ اس سے بھی بہت بڑا جرم ہو گیا پاکستان کے خلاف نیشنل کرائیسز ہو گیا ہے کہ عمران خان نے شادی کا رشتہ مان لیا ہے نیشنل کرائیسز ہو گیا ہے جراب یہ نیشنل کرائیسز کے بارے میں ہم نے آپ کو یہ ساؤنڈ بائٹ دکھایا خان صاحب کا اس کے بعد علاوہ جی موٹیویشنل سپیکر بھی ہے وہ اور اگر کبھی آپ پہ برا وقت آ رہا ہو آپ کئی زندگی میں کسی معاملے کی ہار رہے ہو میچ آ رہے ہو اگزام میں اچھا آپ کا رزرٹ نہ آ رہا ہو تو اس کے لیے بھی ٹپ دی خان صاحب نے کہ اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے سیچویشن کبھی شادیوں پہ نہ جاؤ جب ہارے ہونا شادی پہ نہ جاؤ کیونکہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے رشتے داروں کو خاص مزہ آتا ہے زخموں پہ نمت چھڑکے ہیں جی تو یہ ہے جی نسخہ کہ اگر آپ پہ برا وقت آ رہا ہو تو آپ نے کس طرح سے اسے ڈیل کرنا ہے شادیوں پہ بالکل نہیں جانا بھارال خان صاحب بہت زیادہ تقریریں کرتے ہیں اور دھرنے کی دنوں میں تو تقریباً لگاتار ایک سو چھبیس دن انہوں نے روزانہ بھی تکان تقریر کی ہے اور اس بات کا ادراک انہیں بھی تھا اور ایک دفعہ مزید تقریر کرتے ہوئے انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا مجھے سوچو کہ ایک سو چھبیس دن جو ہر روز میں تقریریں کر رہا تھا میری پریکٹس تو ہو گئی ہوگی نا اب تک ایسے کوئی شارہ کرتا ہے میری تقریر نکل جاتی ہے اور اگر اور اگر اگر میں دن میں کوئی ایک آدھ تقریر نہ کروں تو میرا مجھے نین نہیں آتی سہی ایک اور اونسٹ ایڈمیشن خان صاحب کا یہ تھا کہ کبھی کبھی انہیں لگتا ہے کہ جب کئی ظلم ہو رہا ہو تو وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ وزیراعظم ہیں پھر ان کی بیگم ان کو یاد دلاتے ہیں یہ انہوں نے ایک تقریر سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کئی دفعہ میں گھر میں جب موقع ملتا ہے ٹی وی دیکھنے کا تو میں ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہوں کچھ کچھ ظلم ہوتی ٹی وی پہ دیکھتا ہوں اس ساتھ چڑتا ہے تو بشرا بیگم ساتھ ہوتی ہے میں کہتا ہوں دیکھو یہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے تو وہ کہتی آپ پرائیم منسٹر ہیں مجھے ابھی تک بتانا پڑتا ہے کہ میں پرائیم منسٹر ہوں پھر میں ٹیلی فون ہو جاتا ہوں ایک دم اور کسی کو کچھ کہتا ہوں اس کے علاوہ ایک اور بیان جس کے اوپر بڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور کافی مزاک بھی بنایا گیا بہرحال خان صاحب نے جب اس بات کا اعلان کیا کہ ان کے ذہن میں سکیم کیا ہے کس طریقے سے پیسہ بنایا جا سکتا ہے اس میں کچھ مرگیوں کا انڈوں کا ذکر تھا جناب اس کے علاوہ پھر انہوں نے اور بھی مشورے دیئے کہ اگر آپ نے کوئی پیسے ویسے بنانا ہے تو آپ بھینسوں میں انویسٹ کریں کوئی کٹوں میں انویسٹ کریں اس بیان کے بھی کافی عرصے تک پھر میں تنقید ہوتی رہی ہے پاکستان میں کیا ہوتا ہے جو بھینس کی بچی ہوتی ہے اس کو تو وہ دودھ دے دیتے ہیں اور وہ بڑا کر لیتے ہیں کیونکہ وہ دودھ دیتی ہیں جو بچڑا ہوتا ہے جس کو کٹا کہتے ہیں ریلو کرتا نہیں وہ اب اس کو دودھ نہیں دیتے ہیں اس کو جلدی سے مار دیتے ہیں یا وہ حلال کر دیتے ہیں ہم کسانوں کو پیسے دینے لگے ہیں تاکہ وہ اپنی بھینسوں کو بڑا کر سکے یعنی اس کو سبسرائز کر سکے کٹے کو اور یہ اناؤنس کرتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں خان صاحب خود بھی حسنے بھی کیونکہ ان کو شاید اندازہ آئے کہ بعد میں اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ کیا ہوگا بہرحال لیکن اگر ایک چیز کو اگر میں وارڈ دیں اس سال جس سٹیٹمنٹ کو وہ ہوگی یو ٹرن کی ڈیفنیشن اور اس حوالے سے خان صاحب نے ٹویٹ کی اس اگر ہم یئر آف یو ٹرن بھی کہیں اس لیے کیونکہ یہ ایک نئی آئیڈیالوجی انٹروڈیوس کرائی گئی پاکستانی سیاست میں اور خان صاحب جب تی ٹویٹ میں کہتا کہ جیسے جھوٹ کا سہارا لے کر چوری کا مال بچانے کی کوشش کرنا ہے جو یہ بے ایمانوں کا شیوہ ہے اسی طرح اپنے مقاسد کے حصول کے لیے یو ٹرن کی آپشن استعمال کرنا عظیم قیادت کا طرح امتیاز ہے اور اس کے بعد کئی ہفتوں تک پاکستان طریق انصاف کی قیادت ہر لیول پر ایون صدر پاکستان یو ٹرن کا کس طرح سے استعمال کیا جائے سیاست میں اور اچھا یو ٹرن کیا ہوتا ہے اور برا یو ٹرن کیا ہوتا ہے اس کے باہرے میں توجیہ دیتے رہے بہارال آگے بڑھتے ہیں کیامرہ بڑی ایک فرینڈلی چیز بھی ہو سکتا ایک خطرناک چیز بھی ہو سکتا ہے آپ کا بہترین دشمن بھی اور بہترین دوست بھی ہو سکتا ہے اس کے استعمال کا صرف ایسا ہی ہوا دو دفعہ اس سال بڑے ہی میمریبل دو باتیں تھیں تو جہانگیر خان تریر چودی پر ویز الہی اور تارک بشیر چیما صاحب کے درمیان جو کانورزیشن تھی چودی سرور سے متعلق یہ بھی کیامرے پر پکڑی گئیں اور پھر اس پر بھی بڑی سپیکولیشن یہ ہوا ہے سارا سار یہ terror درست نہیں سارا سارا کیا ہے سارا سارا آپ یہ دیکھیں حمزہ شہباز کیا کرتا ہے hato 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 اس کے بعد یہ کیا مرطبہ سوچیں گے کہ میک تو نہیں کھلا کئی ہماری جو باتیں وہ ٹیپ تو نے ہوئی بہراد شیخ رشید صاحب کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ تو بڑی ایکسپرٹ ہیں وزارتے جو انفرمیشن منسٹری وہ کئی دفعہ سنبھال بھی چکے ہیں لیکن وہ بھی نشانہ بن گئے اس کیمرے کے اور ان مائک کا جب ان کی باتیں جو تھی وہ کیمرے میں ریکارڈ ہو گئے ہیں وہ نہیں بات کرنا چاہتے تھے آف دریکڈ باتیں بھی میڈیا پر آگے پر نراز ہو گئے شیخ صاحب اور انہوں نے کھانا بھی کینسل کر دیا تھا جورنلیس کا بہرحال کیا کہا سنی ہے جناب عبداللیس کا بہرحال کیا ہے لیکن خیر یہ خالی حکومتی کیمپس کے ساتھ رہی ہوا ہے ایسا نون لیک کے ساتھ بھی ہوا ہے بڑا مشکل سال رہا ان کی قیادت پر ان کے لیے بہت سارے کیسز بھی بھگتتے رہے مریم اور انگزیب صاحبہ کا اچھا سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری باتیں جو وائرل ہوں اس کے بعد وہ مین سٹری میڈیا کی زینت بنی مریم اور انگزیب صاحبہ کا رد عمل جب انہیں پتا چلا کہ تلال چودری صاحب کو سزا سنا دی گئی ہے وہ بھی بڑا دلچسپ اور اس سال کے چند یادگار لمحوں میں سے وہ بھی ہوگا نواز شریف صاحب نے اس سال کم کم میڈیا سے گفتگو کی ہے اور زیادہ تر جو ان کی بات تھی وہ اتصاب عدالت میں جاتے ہوئے ہیں وہاں سے باہر آتے ہوئے ہوئے ہیں اور کئی دفعہ افکورس چھیڑنے کے لیے شرارتن صحافی سوالات ان سے پوچھتے تھے تو صحافی نے جب ان سے پوچھا کہ آپ ہم ہستے نہیں ہیں مسکراتے نہیں ہیں تو کیا کہا تھا نواز شریف صاحب نے یہ بھی چند یادگار لمحوں میں سے یقیناً اس سال کام کرتی اور سال دوزار اٹھارہ میں آپ نے ہم نے یا شاید کسی نے بھی امیجن نہیں کیا ہوگا اس کے یہ دور دور تک خیال نہیں آیا ہوگا کہ نون لی کی قیادت وہ آصف علی زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کی دفاع میں اتر آئیں گے اور ایسا ہوا پچھلے سال کے آغاز میں ساد رفیق صاحب جو تھے وہ جس طرح سے تابڑ توڑ حملے کرتے تھے اور جس طرح سے اس سال وہ زرداری صاحب کی حمایت میں اتر آئے یہ بھی ایک یادگار ہی چیز ہوگی حیرت ہوتی ہے جب اور کوئی نہیں خود آصف زرداری کرپشن کے حوالے سے گلے شپنے کرتے نظر آتے ہیں کھا کھا کے کھا کھا کے ان کا پیٹی نہیں برتا زرداری صاحب کتنا کھانا ہے آپ کا پیٹ کیسے بڑے ہیں یہ جو پیٹ کا دوزخ ہے اس میں کتنا کچھ جالنا ہے یہ شگر ملے کدر سے آئیں ہیں آپ کی شگر ملے بچے دیتی ہیں عرب و روپیاں کھا گئے ہیں آپ آپ کے پیٹ کی آگ نہیں بجی کوئی کام سندھ میں پیسے کے بغیر نہیں ہوتا اور اگر کھاتا کھلا زرداری صاحب تو آپ کا تو اتنا بڑا کھاتا باندی نہیں ہوگا اگر خدا نہ خواستہ آصف علی زرداری کو خیرفتار کیا گیا تو اس سے ایک طفانی اور ہجانی کیفیت پیدا ہوگی میں نے سنا کے بلاول بھٹو کو بلایا گیا اور ان کو جس مقدمے میں بلایا گیا اس نے ان کی عمر ایک سال تھی اس سے زیادہ تماشا اور کیا ہو سکتا ہے تساب کے نام تو اور یہ دیکھ کر ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ رنگ بدلتا ہے آسمان کیسے کیسے صرف چند ماہ کے درمیان یہ اتنا بڑا موقف میں تبدیلی آئی ہے بہرحال جی بہت سارے وزراء ابھی آہستہ آہستہ آپ نے رولز کے اندر کمفٹیبل ہو رہے ہیں انہیں معلوم شاید دیر سے ہوا کہ وہ وزیر ہے ان کے موں سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے وہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے اس کا کیا ایمپیکٹ ہوتا ہے شہریارہ فیدی صاحب نے جی کسی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہہ دیا کہ پچھتر فیصد لڑکیاں یونیورسٹیز کے اندر اور جو تعلیمی درستہ ہیں اس میں ڈرکس کرتے ہیں چھکے چھوٹ گئے پیرنٹس کے اور جو تمام لوگوں کو پریشان ہو گئے لگتا تھا پاکستان میں صرف ڈرکس کے علاوہ سکول میں کچھ اور ہو نہیں پچھوں کے بیگز میں کرسٹل آئیس کو سویٹس ریپرز پروپر طریقے سکولوں بڑو بڑو سکولوں میں کینٹین میں بکریں ایک سروے جو اسلام آباد کے ٹاپ نوٹ سکولز کا کیا گیا سیونٹی فائی پرسنٹ بچیاں گرلز میری اور آپ کی جو آنے والی نسلوں کے کے لیے اللہ ذریعہ بناے گا وہ کرسٹل رائس یوز کرتی فورٹی فائی پرسنٹ بچے یوز کرتے ہیں بڑی سنگین سٹیٹمنٹ تھی اور اس کے بعد پھر خود پی ٹی آئی کی ایک اور وزیر نے اس بات ہی کلیریفیکیشن دی کہ پچھتر فیصد نہیں بلکہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا استعمال پچھتر فیصد بڑا ہے تو یہ جو ذمہ داری کے ساتھ سٹیٹمنٹ دینا ہے غالباً اگلے سال میں میں ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ ایسا ہی ہوا کرے فیکس ان فگرز جب آپ تھرو کرتے ہیں خاص طور پر چونکہ آپ وزیر ہیں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ بلکل ایکریٹ ہو اور وہ لوگوں کے اندر ایجیٹیشن یا لوگوں میں خوف نہ پیدا کریں خیر آگے بڑھتے ہیں جی ایک بہت بڑا نیڈیٹیو لائے ہے پاکسان تحریک انصاف کا دو سو بلینڈ ڈالر ملک سے باہر چلے گئے یہ ہر تقریر میں ہر جلسے میں خان صاحب کہتے رہے اصد عمر صاحب کہتے رہے فائنلی جب وہ گورنمنٹ میں آئے تو ان پر انکشاف ہوا کہ دو سو بلینڈ روپے کا جو فگر تھا یہ بلکل اناکریٹ تھا اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی اور اس بات کو خود اڈمٹ کیا اصد عمر صاحب نے ہمارے ہی پروگرام میں پاور پلے میں ہمارے ایئر فائر کی پروگرام میں اور اس کے بعد سے باہت دیکھ رہے ہیں کبھی دو سو بلینڈ کا ذکر تحریک انصاف نہیں کرتی آپ نے کبھی ان سے پوچھا گی یہ دو سو بلینڈ کی آپ نے سمری بھیجی تھی بلکل پہلی میٹنگ میں میں نے ان سے کام کیونی کیا انہوں نے پہلی میٹنگ میں ان سے اس کا بات کی تھی اور یہ صرف ان سے نہیں بات کی یہ ایشو کیابنٹ میں بھی ریز سپیشل اسسٹنٹ ٹو دہ پرائم منسٹر ان اکاؤنٹبلیٹی نے ہمیں اس کے اوپر بریفنگ دی اور انہوں نے یہ ہمیں بتایا کیابنٹ میٹنگ کے اندر کہ جب انہوں نے انویسٹیگیشن کی اس کی تو یہ دو سو بلینڈ ڈالرز کی جو خبر تھی اس کے پیچھے سپسٹنس نہیں نکلا ایک شخص جس نے یہ اپنے سگنیچر سے سمری سائن کی کیابنٹ کو بھیجی اب وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جناب اس کے پیچھے سپسٹنس نہیں تھا اس نے نہیں بولا دوبارہ ریپیٹ کر دو سپیشل اسسٹنٹ ٹو دہ پرائم منسٹر انشاء آپ نے پوچھا کہ اس میں سپسٹنس ہے کے نہیں ہے ان سے بھی ہم نے پوچھا انہوں نے کہا کہ جی بلکل ہمیں بھی جتنی اس کے بعد ہم نے فالو اپ کیا تھا اس کے اندر سپسٹنس ہمیں نہیں ہوگی یہ بغیر سپسٹنس کے ایک سمری کیابنٹ کو یہ سائن کر کے بھیجتے ہیں غلطی ہوگئی سو غلطی اکلتی جو ہے جناب آپ یہ دو سو بلینڈ والی بات جو ہے شاید ہم غالباً اب دوبارہ نہ سنے جو ہمیں پورے پانچ سال بتایا گیا اتنا پیسہ مروک سے باہر جاتے ہیں بھارال حکومت میں اور اپوزیشن میں ہونے کا غالباً یہی فرق ہے جو آہستہ آہستہ اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کو پتا چل رہا ہے اچھی بات ہے وہ کمفٹبل ہو رہا ہے اپنے رول کے اندر آگے بڑھتے ہیں زرداری صاحب شدید مشکل میں ہے کل کیس بھی لگا ہوا ہے جب یہ اننون اکاؤنس اور نامعلوم اکاؤنس کے حوالے سے ان سے ایک انٹریو میں پوچھا گیا کہ تمام کیا ماجرہ ہے تو حامد میر صاحب کو انٹریو دیا اور ان میں جو توجی دی گئی وہ بھی میرا خیال ہے سال کے چند یادگار سیاسی سٹیٹمنٹس میں سے ایک ہوگا اور آپ کو پتا چلے گا کہ ایکچولی تھوٹ پروسس ہے کیا یہ جو کیسے جس پہ روز آج دودھ والا آگیا آج برسی والا آگیا اس کی اکاؤنٹ سے پیسے نکلا ہے ان کو پروف کرنا ہے کہ میں نے اکاؤنٹ کھلوایا وہ تو نہیں ہے نا اچھا پھر برپر کیس بن سکتا ہے اور اس کو بھی میں ڈیفینڈ کر سکتا ہوں کہ ہاں بہن میں نے اس کی اکاؤنٹ پر پیسے رکھائی وہ یہ مرضی ہے لیکن وہ جس کا نام پر اکاؤنٹ کھول ہے اس بچارے کو پتا ہی نہ ہو پتا ہی نہ ہو تو پھر تو اس کا قصور ہے نا اس کا قصور ہے بہلا کہ پھر تو بینک والوں کو قصور ہے بینک والوں کو قصور ہے جی راب تو سرزائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا اکاؤنٹ کھولا اس کو نہیں پتا تو ہے تو اس کا قصور ہے نا یہ مطلب بھی کلیارٹی آپ دیکھ لیں کہ اس کی اوپر کہاں پہ کون کس مورل گراؤنٹ پر کھڑا ہے آرے پلوی صاحب کراچی سے بنے ہیں صدر بڑے گراؤنڈ آدمی ہیں اور اکثر بڑے ہی کیجول انداز میں گفتگو کرتے ہیں ایک تقریب میں الیکشن میں جو وعدے کیے گئے تھے اس سے متعلق جو انہوں نے بات کہی وہ پھر کافی عرصے تک اس پہ کہکے لگتے رہے الیکشن سے پہلے وعدے اور الیکشن کے بعد تو بالکل ایسا لگا جیسے آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ شادی سے پہلے کیا وعدے کیا جاتے ہیں اور شادی کے بعد کیا جاتے ہیں اور یہی چیز میں اگر آپ لوگوں سے سوال کروں تو آپ بھی بغلے جھاکیں گے بہت سارے مگر میری خواہش نہیں ہے بغلے جھاکنے کی اور آخر میں جیسے میں نے کہا کہ بھی بزراغ بہت سارے ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ کلمدان اٹھا رہے ہیں علی زیدی صاحب بھی کوئی ان کا فائننس سے نہ لینا ہے نہ دینا ہے ان کی ایک سپریٹ وزارت ہے ڈالر کرائسز ہوا اس ملک کے اندر اگر سے قیمت آگے بڑھی تو انہوں نے یہ میڈیا کے سامنے کہہ دے کہ جی اسے قیمت اوپر بھی جائے گی اور ایسی بہت ساری سٹیٹمنٹس تھی فواز چودری صاحب نے پچپن روپے پر کلومیٹر جو ہے ہیلیکاپٹر کا خرچہ بتا دیا بے شمار سٹیٹمنٹس اگر ہم دکھاتے رہے ہیں تو پورا گھنٹا گزر جائے لیکن ہمیں آگے بڑھیں